موسیقی کہ آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے کسی خاص جگہ پر ہے کسی خاص مقام پر ہے یا یہ کہ اس کی ہستی لا محدود ہے وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی ہستی غیر محدود لا متناہی اس کی صفات بھی غیر محدود لا متناہی لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ اترنا نزول وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے اللہ اس سے باہر ہے اگر اس کائنات کے علاوہ ہے الہدہ ہے باہر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی اب یہ پھیر ہیں جو پڑھتے ہیں یہاں سے وہ مسئلہ یہ معباد الطبیات کا مسئلہ ہے اس کے لئے عنوان ہے ربط الحادث بالقدیم اللہ کی ہستی قدیم ہے کائنات حادث ہیں ان کا باہم ربط کیا ہے آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسیف ہیں یا ایک دوسرے میں پیوست ہیں بعض اللہ پیوست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی اس پیوستی کے لئے دو تعبیر اختیار کی بعض لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے اب وہ شربت یک جان ہے علیدہ نہیں رہے لیکن اس پر اطراز وارد ہوا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی پانی علیدہ ہو شکر علیدہ ہو پھر حل ہوگا تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں تو اتحاد کے لئے بھی دو چاہیے پہلے سنویت ہو گئی یہ ہے وہ شیر کہ حلول و اتحاد ایجا محالست کہ در وحدت دوئی این زلالست حلول کے لئے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لئے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہوگا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حیوانی وجود ایک روحانی وجود دونوں متحد ہیں ہمارے وجود میں تو دو تو ہو گئے نا یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے وحدت الوجود پر اسی طریقے سے مثلا اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں انفعال ہے یہ انفعالی کیفیات ہیں تأثر ہے یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا اور میں نے آپ کے فعل سے تأثر لیا ہے تو یہ شئے اللہ کی ذات سے فروتر ہے اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا ہے پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیدہ ایک شئے شبار ہوتی ہے ایک شخص پہلے جاہل تھا اب علم ہو گیا علم کی صفت پہلے نہیں تھی اب آگئی لیکن یہ کہ دو چیزیں علیدہ تو ہوئی نا ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی ایک علم جو اسے حاصل ہوا تو اللہ کی صفات کی کیا کیفیت ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یعینِ ذات کیا مانے انہیں این مانے کے غیر مانے صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شئے ہے فنومنن ہے یا اللہ کی ذات کا جز ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یعینِ ذات اب اس کا ہمارے متقلمین جو اہلِ سنت کے وہ جواب دیتے ہیں ساری گتھیاں سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں ادھر جائیں تو کھائی ہے ادھر جائیں تو کواں ہے کیا کریں لا عین ولا غیر یا اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے تو کیا ہیں اب عقل بیچاری کیا کرے گی پانی بھرے گی لا عین ولا غیر یہ تو ایک ایسی شئے ہے جو انمیجنیبل ہے آپ نے نفی کر دی دونوں کی تو میں ان مسائل کا درس نہیں دے رہا آپ کو بتا رہا کہ سب سے بڑی شئے اللہ کا یقین اللہ کا ایمان اور اس پر جب یہ عقلی بحثیں شروع وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگئے ہیں آیا انسان مجبور ہے یا اپنے عمال پر قادر ہے پتہ تک تو یہاں نہیں ہلتا آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی برضی کے اور ازن کے تو پھر جو کچھ ہو رہا اس کے ازن سے ہو رہا ہے پھر پکڑ کائے پر گناہ کیا اور جزا کیا ادھر جائیے تو مسئلہ ادھر جائیے تو مسئلہ اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی رہا آسان نہیں ہے تلاش کرنا تقدیر کیا ہے تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو مجبور محض ہے تو پھر اس کے جزا سزا کا کیا سوال ہے میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں کہ اب جب جن الجنوں میں ان الجنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور تتال اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے درکار ہے وہ بیچارہ تو ختم ہوا اب تو وہ قیل و قال ہے عقل کی ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم آیا قرآن بھی حادث ہے یا قدیم ہے اب اس میں اگر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اسطلاح میں ایک بات کہی ہے قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے یہ نہ حضور نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے اس کا بعد میں میں ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں خواہ وہ اشائرہ کے ہو اور خواہ وہ ماتوری دی ہو یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ترمینالوجی تھی اس میں حد تل انکان کوشک کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمو دیا جائے ورنہ یہ مسائل جو ہیں بڑے ٹیڑے ہیں انہی سے وہ باتیں چلی ہیں پھر وعدت الوجود بھی خلق قرآن بھی جبر و قدر بھی اور جب ان بھول بلیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے دعوت تبلیغ جہاد قتال وہ نہیں پھر رہتا چلیے صفحہ 71 متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا برکس دیوبند بنا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں اب پھر ایک دوسرے انگل سے آ رہی ہیں جس نے قان اللہ و قان الرسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دار علوم ہی نہیں ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رون ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے چنانچہ شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاک کاشمیری حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی مجاہد حریت مولانا حسین احمد بدنی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی روحانی مذہبی و سیاسی اور دعوتی و تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ برنے صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کے مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور برنے صغیر کے مذہبی اناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرص و ملاد اور فاتح و درود تک محدود ہے بقیہ تمام فعال مذہبی اناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ویسے اس میں تھوڑی سی مذاہت مزید کر دوں میں اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شیر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سرد جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالی بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے شیر کی حالت میں خاجہ میر درد چونکہ وہ بھی صوفی تھے عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے یہ اسی کی ترجمانی ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہلِ حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بطاعت مشرکانہ اور حام ان کی نفی کے لیے اٹھے تھے لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائل کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کرنے اس مقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفا یدین سے آمین بالجہد سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابتال کرنے رسومات کی نفی کرنے مشرکانہ اور حام کا صد باب کرنے یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کے ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جیسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی کہلاتی جماعت ہے جماعت نہیں ہے فرقہ بہت سخت فرقہ آ چکی باقی جو حنفی ہیں اس ملک کے اندر ان کے بارے میں بھی ایک غلطی ہوئی ہے دیوبندی تحریک اور دیوبند کے سلاسل یہ اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے اپنے اس زوم میں ہر غیر دیوبندی حنفی کو بریلوی قرار دے دی یہ بہت بڑی سٹریٹیجک نسٹیک ہوئی ہے یہ جو پرانے مراکز علمیہ چلے آ رہے تھے بریلویت تو احمد رضا خان بریلوی سے شروع ہوئی ہے میں ان کی شخصیت کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا انہوں نے بھی کچھ کام شروع کیے تھے وہ شیعیت کے رد کے لیے کیے تھے یہ تازیے میں مسلمان دلچسپی لیتے ہیں کھیل کود ہیں تماشے ہیں پٹے ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے عید ملاد النبی کا جلوس وہ ایک اور بیدت جو ہے وہ بیدت کو توڑنے کے لیے وہ انہوں نے شروع کر دی بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے لیکن بریلویت یہ شیع کا نام ہے ان سے پہلے تو نہیں تھی ان سے پہلے جتنے علمی مراکز تھے ہندوستان میں جن میں مثل خیر آباد کا سلسلہ ہے مکتبہ فکر ہے فرنگی محل کا پرانا سلسلہ ہے قدیم ترین مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر تھے حضرت شیخ الہند چونکہ مالٹا میں اسیر تھے تو ان کی تو غیر حاضری میں تعصیص ہوئی جمعیت علماء ہند کی اسی طریقے سے یہ جو پاکستان میں مختلف مراکز ہیں اب یہ گولڑا ہو یا سیال ہو یا تونسا ہو یا اور جتنی بھی گدیاں ہیں ان کا تعلق کیوں ہے وہ بریلویت اس معنی میں بریلویت نہیں ہے یہ کہ تصوف ہے ان کے ہاں وہ قدیم چلا آرہا ہے وہ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ دو چیزوں ہی کا تو مرکم تھا ہنفی فقہ اور وجودی تصوف لیکن یہ کہ ان سب کو بریلوی کہہ دینا در حقیقت بریلویت کو تقویت پہنچانا ہے سب کو اٹھا کر ہم نے ان کے خاتے میں ڈال دیا تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں باقی فعال جو رہا ہے سب سے زیادہ طبقہ اب صورت اس پر بھی زوال کیا چکی سو سال نیوبند کے بھی پورے ہو چکے ہیں اب وہی تقلید جامد اور وہی زوال کے آثار وہی صرف اسلاف تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھنا اپنے مدرگوں کی بات کرنا اول و آخر اس ماحول سے اس حلقے سے باہر بڑی سے بڑی ہستی کو بھی تسلیم نہ کرنا کسی بھی خیر کا وجود نہ ماننا وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ چکی ہیں اور یہ ہے فطرت وہ جیسے ہر فرد کے اوپر جوانی کے بعد بہرحال بڑھا پا آتا تو ہر تحریک جو بھی اٹھتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک دور میں تحریک اہلِ حدیث دیوبند سے زیادہ قدیم ہے وہ تحریک شاہ اسمائل شہید سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے انہوں نے جو منصب امامت کتاب لکھی پھر انہوں نے صراطِ مستقیم کتاب لکھی اور تیسری کتاب ان کی جو مشہور ترین ہے تقویت العیمان جو سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں یہ دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں یہ کتابیں انہوں نے لکھی تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے چلا ہے تو اہلِ حدیث تحریک ایک بہت زوردار بہت جاندار اصلاحی تحریک تھی مشرکانہ اوہام کی نفی کرنے کے لیے بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے وہ بھی فرقہ بن گئی چونکہ وہ قدیم تر ہے اس میں فرقہ بندی سخت تر آ گئی اس کے بعد جو ہے وہ گروہ جو اہلِ حقہ تھا وہ دیوبند کے اکابرِ علماء تھے لیکن اب ان کو بھی سو برس سے زائد ہو چکے لہٰذا وہاں پر بھی وہ دوال اسی شدت کے ساتھ نما ہو چکا ہے اب گردیاں ہیں اور گردیوں پر صاحب زادگان جو ہیں وہ ان کی جاگیریں بنتی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور جو لوگ اس میں سیاسی مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنی ان گردیوں کو اپنی سیاست کے لیے بیس بناتے ہیں اسی کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں چلی تحریکِ دیوبند کی مختلف شاخوں کے مابین مجموعی مزاج اور دائرہِ حائقار کا فرق و امتیاز میں ایک دلچسپ علمی موضوع ہے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے ہماری بحث سے لیکن اچھا ہے ایک انسائٹ آپ کو ملتی ہے کہ جو اتنے شاخیں تحریکِ دیوبند کی جو نکلی ہیں تو ان میں مزاجوں کا فرق کیا ہے اس میں اصل عوامی انصر جو مذہب و سیاست دونوں کا مظہر یا بالفاظ دیگر مذہبی سیاست کا سب سے بڑا عالم بردار ہے ذہنل و قلبن حسینی ہے یعنی مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے ذہنی تعلق اور قلبی ارادت و عقیدت لکھتا ہے مجلسِ احرارِ اسلام بھی در حقیقت اسی کا تتمہ یا صحیح طرح الفاظ میں زمیم آئے تھانوی اور عثمانی حلقے علمی ذوق اور متصوفانہ مزاج کے حامل ہیں ان کے ہاں خانقہ اور تعلیم تدریس تصنیف تعلیف اس میں توجہ ہوئی ہے ساری سیاست کے میدان میں عملا نہیں آئے مولانا تھانوی تو بالکل ہی نہیں آئے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا زفر احمد عثمانی تھوڑے دیر کے لئے آئے مختی طور پر اس تحریک کے دور میں باقی یہ کئی نظرات کا مزاج ہے دار و نلوم بنائیں اور تصنیف و تعلیف کتابیں علمی یہ سیاست کے میدان کے کائن کا ذوق نہیں مولانا انور شاہ کاشمیر احمد اللہ علیہ کی تلمید رشید مولانا یوسف بن نوری کا مزاج خالص علمی ہے اور تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی وہ غیر علمی لیکن نہایت پرجوش و فعال مذہبیت کا مذہب ہے ان تمام امتیازات کے علی الرغم جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے وہ ان سب میں مشترک ہے مذہب کے نقل کے یہ سب ایک سے فیدائی ہیں اور قال اللہ و قال رسول ہی نہیں اس کی بھی ایک متعین صورت یعنی مسلک حنفی کے سب کے سب یکسا شہدائی ہیں عقل کا مصرف ان سب کے نزدیک بس ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن و سلط کا معروضی ابجیکٹی متعلق کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریعت کے عوامر و نواہی کے اسرار و حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑا علمی مشغلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اشری و ماتوریدی اقائد اور فقہ حنفی کے لیے کچھ بس پڑے تو عقلی بھی ورنہ زیادہ تر نقلی دلائل فراہل کیے جائیں فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا فلا امام کا یہ قول ہے فلا نے اس وقت یہ کہا یہ نقلی دلائل نقل سے جو متعلق ہے باقی کہیں کوئی دعاو لگ جائے تو عقلی بات بھی لیکن وہ اصل ان کا موضوع نہیں ہے دوسری طرف جدید علوم و فنون سے یہ بالکل کورے ہیں جدید سائنس کی انہیں ہوا تک نہیں لگی اور طبیعات کیمیہ فلاکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں انسان نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے جو عظیم علمی زخیرہ پچھلی دو تین صدیوں میں فراہم کیا ہے اس کے بارے میں ان کی معلومات زیادہ سے زیادہ کوئی سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہیں فلسفہ اور منطق کے جدید رجحانات کا انہیں براہ راست کوئی علم نہیں ہے پڑھتے ہیں اب بھی فلسفہ لیکن وہی پرانی منطق پرانا فلسفہ جدید عمرانیات اور خصوصاً سیاسیات اور معاشیات کی پیچیدگیوں اور الجنوں کا بھی بلاواسطہ علم انہیں حاصل نہیں گویا کہ یہ پورا حلقہ ذہنی و فکری اعتبار سے خالصتاً آج سے سات آٹھ سو برس قبل کی دنیا میں رہ رہا ہے اور خواہ ان میں سے کچھ حضرات اپنی تحریر و تقریر میں کچھ سنی سنائی جدید استلاحات بھی استعمال کر لیتے ہوں واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا جدید دنیا کا نہ انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے نہ براہ راست مطالعہ مثل مشاہدہ کی کمی تو کچھ پوری ہو رہے ہیں اب تو انگلیستان امریکہ کے چکر بہت لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشاہدہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ مطالعہ نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جسد ملی اس وقت دو بلکل متزاد حصوں میں منقسم ہے اور اس بحر محیط میں دو روئیں بلکل پہلو بپہلو لیکن قطن علیدہ علیدہ بین ہی اسی کیفیت قصہ چلی جا لئی ہیں جس کا نقشہ سورة الرحمن کی ان آیات میں کھینچا گیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان ان دو متزاد فقری و تہذیبی سوتوں کا سب سے بڑا مظہر دو مختلف نظام حائے تعلیم ہیں جن میں سے ایک علی گڑھ کا معنوی تسلسل ہیں اور دوسرا دیوبند کا اور پوری ملت دو نمائی طور پر مختلف مقاتب فقر اور نکتہائی نظر کے مابین بٹی ہوئی دونوں کا ایک ایک پہلو مفید و روشن ہے اور ایک ایک مزدر اور مایوس کل ایک جانب جدید علوم و فلون اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے لیکن ملہدانہ طرز فقر اور بادہ پرستانہ نکتہ نظر کے ساتھ اور دوسری طرف ایمان و اسلام ہے لیکن جمود مطلق اور فرسودہ و اذکار رفتہ فلسفہ و منطق کے ساتھ ان دونوں مقاتب فکر کو علیدہ علیدہ پروان چڑھتے پوری ایک صدی بیٹھ گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ تاہال ان کے مابین امتزاج کی کوئی مؤثر صورت پیدا نہیں ہو سکی صبح ہم نے جو پڑھا تھا اس میں وہ بات آئی تھی کہ جماعت اسلامی بہترین لیکن اس نے اپنے آپ کو سیاست میں ڈالا اور سیاست میں مذہبی کیمپ بنانے کے لیے علماء کے ساتھ متحدہ محاذ بنانے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو اس کام کو چھوڑ کر ایک خالص سیاست جد و جود میں لگ گئی ان کے برقس اس کے برقس یعنی یہ کہ امتزاج تو کوئی نہیں ہو سکا اس کے برقس ان کے مابین ایک مسلسل کشمکش جاری ہے جو اکثر اور بیشتر تو خاموش آویزش اور سرد جنگ تک ہی محدود لیتی ہے لیکن کبھی کبھی گرجدار تصادم کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے اور غالباً ملت اسلامیہ کی اس وقت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس آویزش میں کسی واقعی اور حقیقی آویزش کا رنگ تاحال پیدا نہیں کیا جا سکا یعنی اس وقت تو ہو گیا تھا لیکن اب جو جدید آویزش کی ضرورت ہے اس کی طرف ابھی تک کوئی مؤثر کام نہیں ہو سکا علیگر اور دیوبنگ کے دو انتہاؤں کے مابین چند درمیانی راہیں تذکرہ اور تفسرہ میساق لاہور نومبر سن 68 یوں تو ایک عظیم ملت میں فکر و نظر کے صدحہ رنگوں یعنی شیڈز کا پایا جانا ایک فطری اور قدرتی عمر ہے چنانچہ ہماری قوم میں بھی سوچنے کے لا تعداد انداز اور غور و فکر کے بے شمار طور طریقے پائے جاتے ہیں تاہم درہ دقت نظر سے دیکھا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ فکر و نظر کے ان لا تعداد رنگوں میں اصل اور پختہ رنگ دو ہی ہیں ایک علیگر کا دوسرا دیوبند کا بقیہ تمام رنگ جو ان کے مابین یا ان کے اردگرد پائے جاتے ہیں سب ان کے امتزاج ہی سے وجود میں آئے ہیں اور ان میں سے کسی میں علیگر کا رنگ زیادہ نمائیہ ہے اور کسی میں دیوبند کا کیا اللہ کی شان ہے کہ ملت اسلامی یا پاکستان کہ ان دونوں دینی و مذہبی اور تہذیبی اور ثقافتی سوتوں کے اصل منابع ہندوستان ہی میں رہ گئے اور یہ یہی نہیں بلکہ جیسا کہ بعد میں واضح ہوگا ان دونوں کے مابین امتزاج کی جتنی کوششیں ہوئیں ان سب کے اصل براکست بھی وہی رہ گئے گویا کہ ہماری ملت کے بحر محیط کی اصل دو روئے یہی ہیں جو تقریباً ایک سو سال سے مرج البحرین یلتقیان کی طرح بلکل ملہق اور متصل لیکن بینہ برزخ لا یمغیان کسی علیدگی اور لا تعلقی کے ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل ماضی اور متعین فکری اساس ہے اور چونکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک وسیع و عریض اور پختہ و محکم نظام تعلیم بھی موجود ہے نہادہ ان دونوں کی اثرات نہایت دور رس ہیں اور ان کی جڑے ہمارے جسد ملی میں بہت گہری اتنی ہوئی ہیں گویا کہ یہ دونوں مقاتب فکر ہماری قومی اور ملی زندگی میں اسلحہ ثابت ان کسی محکم اساس اور فروحہ فی السوا کا سا ہمہ گیر اثر و نفوذ رکھتے ان میں سے علیگر کی مذہبی اقلیت جسے جسٹس امیر علی سرسید احمد خان اور مولوی چراغ علی وغیرہ ہم نے مرتب کیا تھا اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں ساتھ ہی اس کے مقابلے میں دیوبند جس کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا نشیر احمد گنگوہی کے ہاتھوں پڑی اور جن کے ذریعے اس میں کتاب و سنت کا علم ہی نہیں بلکہ حاجی امداد اللہ مہاج المکی کی روحانیت بھی سرائط کر گئی تھی جس طرح قال اللہ قال رسول کا حصار اور دین و مذہب کے نقل کے دفاع کا مرکز بنا اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور دونوں کے مذہب کے بعد پھر پڑچا آتا تھا تو بات جوڑ نہیں پڑتی تھی لیکن اب نئی بات آ رہی ہے لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا کہ یہ بود ہمیشہ ہر حال اور ہر صورت میں موجود رہا اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں میں دونوں سے بعض ایسی شخصیتیں بھی ابریں جو اپنے اصل مکتب فکر کے مجموعی مزاج کی بالکل زب ثابت ہوئیں چنانچہ حسن زبسرہ بلال از حبش سحیبد روم کے مستاق سرزمین علی گر سے بھی بہت سے راسق العقیدہ درد مند ذہن مسلم اور قلب مومن لوگ اٹھے جن میں ایک دوسری طرف خاکے دیوبند سے مولانا عبید اللہ سندھی ایسی متجددانہ مزاج لکھنے والی شخصیت ابری جنہوں نے جدید دنیا کا متعلہ ہی نہیں بھرپور مشاہدہ بھی کیا اور جدید رجحانات کے زیر اثر ملت اسلامیہ کے لیے تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے میدانوں میں ایسی راہیں تجویز کی جن کے لیے استناد یعنی سند دیوبند کے موجود الوقت مقلدانہ ماحول سے نہیں بلکہ صرف امام الہن شاہ علی اللہ دہلوی کے فلسفہ ارتفاقات ہی سے مل سکتا تھا یہ ذرا اب لمبی بات ہے جو سوشل تھوڑ تھا شاہ علی اللہ دہلوی کہا اس میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ رجحان تھا معاشی عدل اور اس کے لئے زمین کا ایک خاص تصور ملکیت زمین کے بارے میں ایک رائے تو مولانا عبید اللہ سندھی چونکہ ان کے بزاج کے اندر بڑی اوپچ تھی سوچ ان کی جو ہے گہری تھی پھر یہ کہ چونکہ انہیں حالات ایسے پیش آ گئے کہ گئے تو تھے وہ افغانستان مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہ وہاں سے مدد حاصل کریں انگریزوں کے خلاف لیکن وہاں بھی چونکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا تھا جو میں تو انگریز تھا ہی آتے ہی دبوچ لیے جاتے غدار تھے باغی تھے تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ روس چھنے گئے روس میں بولشوک ریولیوشن تازہ تازہ آیا تھا وہاں وہ ریولیوشنری فرور بہت تیز تھا تو وہ واقعہ میں نے بارہ سنایا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے ایک نظام توڑ دیا ہے دوسرا نظام ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا اس موقع پر اگر انہیں اسلام کا نظام بتا دیا جائے تو شاید یہ اسی کو قبول کر لیں یا ان کی اپنی ایک خوش فہمی کہلیں اس نظم کہلیں یا یہ کہ وشفل تنکنگ لیکن یہ کہ بارال ٹرارسکی سے ملاقات کے بعد مایوس ہوئے لیکن یہ کہ انہوں نے افغانی گھومے تھے پورے عالم اسلام کے اندر ایسے ہی انہوں نے بہت پھر جب دنیا کو دیکھا ہے تو ان کے اندر بڑی وسط پہ نظر بھی پیدا ہوئی اور پھر یہ سوشلسک بن کر آئے ہیں جب واپس آئے اب اس سوشلزم کے لیے دیوبند کے جو اکابر تھے ان کے ہاں اس ماہور میں وہ تو مقلدانہ ماہور بلکل وہاں سے کیسے سند ملے گی تمام جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے پھر انہیں ریجٹ کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ روایت بھی میں لکھ چکا ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری خود انہی کے شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندی ان کے مربی تھے لیکن اب جب واپس آئے ہیں وہ جلاوطنی کے بعد تو یہاں ہمارے حاجی عبدالوحی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا چونکہ وہ اس زمانے مولانا عبید علی لاہوری کہ بہت قریب تھے تو مولانا عبید اللہ سندی نے ایک مرتبہ ان سے کہا جس انداز میں کہ ایک بدرگ بات کرتا ہے چھوٹے کے بارے میں اب مولانا عبدالی ہمارے لیے جو وقام ان کا ہے وہ ہے لیکن یہ کہ عبید اللہ سندی کے لیے تو وہ ان کے خورت تھے یہ کس کام میں لگا ہوا ہے میں نے اس کام کے لیے تیار کیا تھا کیا پیری مریدی لے کے بیٹھ گیا ہے یہ تبصرات تھا مولانا عبید اللہ سندی کا عبید علی صاحب کے بارے تو ان کا بڑا انقلابی مزاج تھا بہت زورتار اس فکر کی یہ چھوٹی سی جماعت ہمارے پاس اس وقت ملک میں موجود ہے مولانا سعید احمد صاحب ہیں اس کے سربراہ ہیں وہ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری جو سرگودھے میں ہوتے ہیں ان کے سابزادے ہیں وہ اس سلسلے کے جو ہیں وہ بذرگ ہیں یعنی روحانی اور تصوف کے بیدان میں مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری مولانا عبدالقادر رائے پوری کے خلیفہ ہیں لیکن یہ کہ ان کے یہ بیٹے جو ہیں سب سے بڑے مولانا سعید احمد صاحب ان کا وہ بالکل مولانا عبید اللہ سندی کے فکر اور فلسفے کے ساتھ ہم آہنگی اور انقلابی نزاج ہیں میری کبھی کئی دفعہ خواہش ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہو لیکن ملاقات کی کوئی شکل نکل نہیں رہی ان سے بہرحال یہ ہے در حقیقتر اس کی تفصیل کہ جہاں ایک طرف علی گر سے مولانا محمد علی جوہر جیسا شخص نکلا نہایت راسق اللقیدہ نہایت مومنانہ انداز اور جوش اور جذبہ مجاہدانہ کردار رکھنے والا وہاں دیوبند سے ایسے انقلابی مزاج کا حامل اور یہ کہ وہ دیوبند کی ایک خاص فضاء جو ہے فکری اور اعتقادی اس سے ہٹ کر ایک راستہ بنانے کی ہمت کرنے والا شخص اور وہ عبداللہ سندھی تاہم یہ مثال محض استثنائی ہیں اور ایک انگریزی مثل ایکسیپشنز پروف دی رول کے مطابق ان سے وہ کلیہ مزید مستاقم ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا تھا یعنی یہ کہ علی گر اور دیوبند کے مابین کم از کم بود المشرقین موجود ہیں یہ بہت صرف مذہبی تصورات اور دینی فکر کے میدان تک محدود نہیں رہا بلکہ جیسا کہ ہم تفصیل سے ارز کر چکے ہیں اس موت سے ملی و قومی سیاست بھی بری طرح متاثر ہوئی اور اس میدان میں بھی ان دونوں کے رخ بلکل متضاد سمتوں میں مڑ گئے یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج صبح اس موت کا احساس بھی بلکل شروع ہی سے ہو گیا تھا اور اس فاصلے کو کم کرنے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے کی ضرورت بھی بلکل ابتداہی سے محسوس کی جانے لگی تھی چنانچہ ان کے مابین امتزاج اور ارتباط کی کوششوں کا سراغ بھی بلکل ابتداہی سے ملتا ہے ندبت العلماء کا قیام ان کی کوششوں کا مظہر اول تھا اور دہلی میں جمعیت الانسار اور جامعہ ملیہ کا قیام مظہر ثانی پھر انہی کوششوں کا ایک تیسرا مرکز جامعہ عثمانیہ حیدراباد دکن بنا اور اس نے بھی جدید و قدیم کو قریب لانے میں ایک اہم رول ادا کیا حضرت شیخ الہند کی شخصیت کا یہ پہلو بہت تو قابل ذکر ہے کہ اگرچہ وہ خالص علماء کے ماحول کے دیوبند کے پہلے طالب علم اور پھر مدرس اور شیخ سمجھ یہ کہ وہ جامعہ شیخ الجامعہ کی حیثیت رکھنے والے لیکن ان کے قلب کی کشادگی وہ آپ نے دعوت رجوع القرآن کا جو مقدمہ ہے اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے سفر کیا علی گڑھ کا وہاں خطبہ دیا شدید بیمار تھے چار پائی پر لٹا کر لے جایا گیا لیکن یہ کہ پہنچے خطبہ دیا وہاں یہ الفاظ بھی کہے کہ میں جو اس بیماری اور زوف کے اندر اور اپنی اس تمام سختی جھیل کر یہاں آیا ہوں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان دونوں مراکش کے نشتہ باہم قائم کروں اور وہ تاریخی جملہ بھی کہ جس درد میں میری ہڈیاں جس غم میں میری ہڈیاں پگلی جا رہی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس غم کے غمخار اب مدرسوں اور خانقاہوں میں اتنے نہیں ہیں جتنے کہ سکولوں اور کالجوں میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات تھی کوئی اور مولوی یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ وسط قل وسط نظر یہ وسط ذہن اور پھر یہ کہ جرت ہمت اعتراف کی تو یہ بہت نمائی بات ہے ندوے کے بارے میں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ وہ علی گڑھ کی کوک سے برامد ہوا مولانا شبلی نومانی مرہوم جو پہلے علی گڑھ کے پروفیسر شبلی تھے یہ سرسید احمد خان سے اور ان کے اس پورے نظام سے مایوس اور بدل ہو کر علیدہ ہوئے یعنی وہ جو اکبر علابادی نے پھر پھپتیاں چست کی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ سخت اور طلخ ناقد سرسید مرہوم کے اکبر علابادی تھے ابھی وہ شیعر آپ سن چکے ہیں دیکھ کاریگریہ حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح سید کی روشنی کو اللہ رکھے باقی بتی بہت ہے موٹی روغن بہت ہی کم ہے لیکن یہ کہ ایک بات وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ اس کے قائل تھے کہ سرسید بہت کام کرنے والے آدمی محنت مشقت بھاگ دوڑ جس طرح انہوں نے کی ہے جو بھی دھنسوار ہو گئی تھی ہیلیگرڈ کالج اور اس کی ترقی اور اس کے لیے اپنا دن رات ایک کر دینا خون پسینہ ایک کر دینا اس کو پھر اکبر اللہ بادی نے تسلیم کیا ان کے انتقال کے بعد کہا ہے شیعر بڑا ہے فرق اکبر کام کرنے اور کہنے میں ہماری باتیں ہی باتیں سید کام کرتا تھا یہ اعتراف جو کیا ہے ہماری باتیں ہی باتیں سید کام کرتا تو مولانا شبلی نومانی پروفیسر شبلی تھے پھر وہاں سے مایوس ہو کر وہاں سے علیدہ ہوئے ہیں اور پھر یہ ندوة العلماء جو ہے وہ قائم تو ایک اور صاحب نے کیا تھا لیکن یہ کہ پھر اس کے اندر آ کر سید بولانا شبلی نومانی بیٹھے ہیں تو پھر اس کی حیثیت ہوئی اور بعد میں ندوة کے علامہ شبلی بنے ابتدان سرسید مرہوم کے رفقاء اور آوان و انصار میں سے تھے جو بعد میں ان سے بدزن اور ان کی تعلیمی سکیم سے غیر مطمئن ہو کر ان سے علیدہ ہوئے ہمیں یہاں ان اسباب سے کوئی بحث نہیں جس کی بنا پر یہ علیدگی واقع ہوئی ہمیں بحث اعام ندوة کے صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ قدیم و جدید اور تجدد و جمود کے بابین ایک متوازن علمی و فکری راہ پیدا کرنے کی سڑی کا سب سے پہلا اور ہر اعتبار سے اہم ایک دار الاشاعت بن کر رہ گیا اور علیگر کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بلکل ناکام رہا وہ بھی ایک دار علوم بن گیا سوائے اس کے کہ وہاں عربی عدب کی تعلیم بڑی پختہ ہوتی ہے عربی بھی کر سکیں لیکن نا عربی میں تصنیف و تعلیف کر سکتے ہیں نا عربی بول سکتے ہیں لیکن ندوے کے اندر یہ ہے کہ عربی عدب زبان اور اس کا لٹریچر اس کے لیے بہت توجہ ہے اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر تاریخ اسلامی اس میں یہ پہلے ہی سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مضمون جس وطہ پڑھ رہے ہیں یہ چودہ صفحات پر مشتمل ایک مضمون تھا جو کہ جب میساق نے چھپا ہے تو اس کی جو سند میرے پاس آئی تھی وہ پڑھ لے تاکہ آپ کو اس کے ہر نفس کے بارے میں اتمنان رہے کہ یہ اتنی بڑی سند اس کو ملی ہے یہ صفحہ تیرانوے پر میں نے یہ خط شائع کیا تھا دسمبر انیس سو 68 کے میساق کیونکہ نومبر میں یہ چھپا ہے نومبر 68 میں دسمبر میں مجھے وہ بلکہ نومبر ہی میں کسی وقت مجھے وہ خط ملا ہے جس کو دسمبر 68 کے میساق کے قبر پرشائع کیا ہے یہ مولانا عبد الماجد دریابادی مرہوم کا خط ہے بنا مدیر میساق بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق جدید دریاباد ظلہ بارہ بنکی صاحب من السلام علیکم گیارہ نومبر 1968 میساق بابت نومبر پیش نظر ہے صفحہ ایک تا صفحہ چودہ تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا تو دل سے تو بے اختیار یہ صلاح دی دل نے تو بے اختیار یہ صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا ساد اس پر ساد نیچے تک کھچا ہوا تھا بڑا سا ساد کھینچ کر بھیج دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ دل نے یہ جانا کہ یہ سب کچھ ہی میرے دل میں تھا حیرت ہو گئی کہ شبلی فراہی ابو کلام تینوں کی یہ نبازی بودے زمانی اور بودے مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر لی در حیرت کے بعد فروشت کجا شنید ڈاکٹر رفی الدین کا بھی مقالہ اس نمبر میں بڑا قابل داد ہے یہ بولانا عبد الماجد دریابادی بولانا اسلاحی صاحب کو جب میں نے یہ خط دکھایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو یہ جو تحسین ہے انہوں نے لکھا تحسین ناشناس اب یہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں لوگوں نے سمجھا کے نہیں سمجھا اگر کوئی بڑا عالم ہو یا بڑا شاعر ہو اس کو داد کوئی ایسا آدمی دے جو خود سمجھدار ہو شعر سخن کو جانتا ہو عدب سے واقف ہو تب تو اس پر خوش ہوگا اور اگر کوئی در حقیقت تحسین نہیں حج تو وہ اپنے آپ کو کسر نفسی کا انداز ہوتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اگر تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا یعنی یہ کہ اپنے آپ کو ناشناس قرار دیا تو دل نے تو یہ بے اختیار صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر خوب بڑا سا صاد کھینچ کر بھیج دی جئے اس لئے میں کہا رہا ہوں اس لئے کہ مولانا شبلی کے بارے میں رائع دے رہا ہوں مولانا فراہی کے بارے میں مولانا ابو کلام کے بارے میں مجھ سے کہا جا سکتا ہے کسی کو تم نے دیکھا نہیں تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں رائع دینے والے اور بعض حروف جو ہیں وہ پورے لفظ کے وہ قائم مقام ہو جاتے ہیں پرانے زمانے میں جب استاد کافی دیکھتا تھا تو صاد صاد کبھی پورا صاد نہیں بس ڈنڈا کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے جس کو آج کل پھر یوں کر دیتے ہیں اے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پہلے وہ صاد کرتے صاد لکھ دیتے صاد کرنا یہ محاورہ ہے اردو کا میری اس تجویز پر صاد کیا یعنی اس کو صحیح قرار دیا اس سے اتفاق کیا کیا فائدہ ہے آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو پر فوکس کرنی کیا ضرورت بہرحال یہ بہت بڑی یعنی کہی ایک طرح کی جسارت ہے کہ میں نے ندوے کے بارے میں یہ ورڈکٹ پاس کیا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا برکس بننے کی بجائے صرف عربی زبان و عدب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دار الاشاعت بن کر رہ گیا اور علیگر کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بلکل ناکام رہا ایک جدید لیکن متوازن علم کلام کی تدویم کی ضرورت کا احساس تو مولانا شبلی کو شدت کے ساتھ تھا ضرورت کا احساس تو ہو گیا تھا کہ پرانا علم کلام کام نہیں دے گا وہ تھا وہ فلسفہ اور منطق بنیاد پر اب ہے یہ سائنٹیفک دور نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا علم کلام اب چل نہیں رہا کوئی نیا ہونا چاہیے لیکن اس نئے کے مزاج کو بلکل نہیں سمجھ پائے یہ بھی ایک بڑی یعنی ایک بڑی شخصیت سے ایک بڑا شریر اختلاف ہے یا ان پر ایک الزام ہے چنانچہ اسی لئے انہوں نے علم کلام میں قدیم علم کلام کی تاریخ مرتب کی یہ ان کی کتاب ہے تصنیف علم کلام اور پھر نیا علم کلام ال کلام کے نام سے لکھنا شروع کیا لیکن ایک تو وہ اس کی صرف ایک جلد لکھ رہ گئے حالان کہ اس کی تکمیل ان کے پیش نظر سکیم کے مطابق تین جلدوں میں ہونی تھی اس پر نوٹ ہے غالباً اس لیے کہ اس پہلی جلد پر جو مخالفت ہوئی اور کفر کے فتوے محصول ہوئے وہی مولانا شبلی کے لیے بہت کافی تھے اب جدید علم کلام تو آئے گا تو وہ قدیم جو اسطلاحات ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی اور وہ ہلکہ اتنا جامد ہو چکا ہے ان اسطلاحات میں کہ وہ اس سے ذرا ہٹا تو کفر کا فتوہ آئے گا تو پہلی ہی جلد شپی اس کے اوپر جو کفر کے فتوے آئے کے متعلق مصر شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اور نئے علم کلام کا دفتر تیار ہو گیا ہے لیکن یہ نئے علم کلام دو قسم کا ہے یا تو وہی فرسودہ اور دور اذکار مسائل و دلائل ہیں جو متاخرین اشائرہ نے ایجاد کیے تھے یہ صاف اشارہ ہے حلقہ دیوبند کی نئی کلامی تصنیفات کی جانب جیسے مورانہ محمد قاسم نانوتوی کی حجت الاسلام یا یہ کہ یورپ کے ہر قسم کے بہت عقیدات اور خیالات کو حق کا مییار قرار دیا ہے اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھینچ تان کر ان سے ملا دیا ہے یہ مراد ہے سر سید احمد خان اور بولوی چراغلی کا علم کلام وہی دو انتہا ہیں انہی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورت ہے وہ یا اس انتہا کی ہے وہ قرآنہ جو اشائرہ کا علم کلام ہے اسی کو لے کر چل رہے ہیں یا یہ کہ ہر جملائی قرآنہ تقلید اپنے اسلاف کی اور تقلیدی اجتہاد اجتہاد ہو رہا ہے انگریزوں یا مغربیوں کی تقلید میں تو یہ تقلیدی اجتہاد ہے اور وہ قرآنہ تقلید ان دونوں کو رد کر کے جس تیسرے علم کلام کی ضرورت ہے اس کے زمن میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کا نقطہ نظر مولانا نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے لیکن اصول کی نسبت اختلاف ہے جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتا ہے کہ نیا علم کلام بلکل نئے اصول پر قائم کرنا ہوگا کیونکہ پہلے زمانے میں جس قسم کے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے آج ان کی نوعیت بدل گئی ہے پہلے زمانے میں یونان کے فلسفے کا مقابلہ تھا جو محض قیاسات اور مزنونات پر قائم تھا آج بدیہیات اور تدربے کا سامنا ہے اس لیے اس کے مقابلے میں محض قیاسات عقلی اور احتمال آفرینیوں سے کام نہیں چل سکتا یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن کمال سادگی کے ساتھ اس رائے کو محض یہ کہ رد کر دیا کہ لیکن ہمارے نظرین یہ خیال صحیح نہیں قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے بھی نا کافی تھا اور جو حصہ اس وقت کا آرامت تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقعیت زمانے کی امتداد اور انقلاب سے نہیں بدلتی اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ ہے کہ علم کلام کو قدیم اصول جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ قدیم علم کلام کو نئے اسلوب نئے پیرایہ بیان اور نئے انداز میں گویا کے نئے مزاق کے مطابق پیش کر دیا لیکن اصل مسئلہ کے فہم کی کوتاہی میں مولانا شمری غالباً بلکل معذور ہے اس لیے کہ ایک تو ان کے زمانے تک جدید فلسفہ اور سائنس کا ادغام نہیں ہوا تھا دوسرے خود فلسفہ بھی ابھی صرف اسپینسر اور مل تک ہی پہنچا تھا غزالی اور رومی کی بلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر اور مل ہیں گویا کہ فکر جدید کا اصل چیلنج جب ہی پوری طرح سامنے نہیں آیا تھا یہی وجہ ہے کہ مل نے فلسفہ اور سائنس کی موجود سورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے تمام دنیا میں غل مچ گیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ اور مذہب سکا برخلاف اس کے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اس لئے مذہب کسی طرح اس کے مقابلے میں جانبر نہیں ہو سکتا یہ عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج رہی ہے لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطے کا کس قدر حصہ شامل ہے یونان میں فلسفہ ایک مجموعے کا نام تھا جس میں طبیعیات انصریات فلکیات الہیات معباد و طبیعیات سب شامل تھا لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیئے جو مسائل مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے ان کو سائنس کا نقب دیا اور جو مسائل تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کو فلسفہ کا نام دیا لیکن افسوس کہ یورپ میں یہ نہایت صحیح اصول بس تھوڑی دیر ہی چل سکا اور جلد ہی اس کے بجائے وہ فطری اصول پھر بروے کار آ گیا کہ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اسے سائنس اور فلسفے کے دو جداغانہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اب یہ دو فکر اگلے بہت اہم میں نوٹ کیجئے چنانچہ یورپ کا بعد کا فلسفہ ان نظریات کی اساس پر مرتب و مدور ہوا جو سائنس کے بعض شعبوں سے ابرے جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء اور فرائیڈ کا نظریہ جنس ڈاروین کا نظریہ ارتقاء تو بائیولوجی کے میدان سے آیا اور اس نے انسان کی سوچ کے اندر ایک عظیم انقلاب پڑ انسان کو حیوان بنانے میں سائنس علیدہ ہے اور یہ فلسفہ علیدہ ہے فکر علیدہ ہے جبکہ یہ اٹھا وہ سائنس کے ایک شعبے سے آیا لیکن یہ کہ پورے فلسفہ پورے فکر کے اوپر چھا جائے اسی طریقے سے سائیکالوجی اسے آپ سائنس کا ایک فیلڈ قرار دیتے ہیں لیکن فرائیڈ کے نظریات نے انسان کی معاشرت اور اخلاقیات اور اس کی تمام اقدار اخلاقیات کی ان کو تبدیل کر کر رکھ دی ہے الگرس جدید دنیا کو جو نیا علم کلام فیل واقع مطلوب تھا اس کے تو اصول و اصاصات کے بارے میں بھی مولانا شبلی صحیح تصور قائم نہ کر پائے تو اس کی تدویم کیا کرتے رہا دوسرے معاملات میں علی گرر اور دیوبند کے مابین انتزاج تو اس کی بھی کوئی صورت ندوہ میں پیدا نہ ہو سکی اور مولانا شبلی کے بعد ان کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی مرہوم نے جب حلقہ دیوبند کی ایک علمی اور روحانی شخصیت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ بات بلکل ہی کھل گئی کہ ندوہ کوئی مستقل چیز ہے ہی نہیں اس کی حیثیت بس ایک چھوٹی سی لہر کی ہے جو علی گر کی عظیم روح سے نکل کر بالآخر دیوبند کی دوسری بڑی روح میں جا شامل ہوئی بعد میں جب سید سلیمان ندوی کے شادر دی رشید سید ابو الحسن علی ندوی نے کچھ عرصہ ادھر ادھر کی خاک چھاننے کے بعد بالآخر اسی حلقہ دیوبند کی ایک دوسری روحانی شخصیت مولانا عبدالقادر رائع پوری کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ اسی سنت سلیمانی کا اتباع ہے بہرحال اب ندوی کی حیثیت دیوبند کے ایک زمین میں کی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک توسیع یعنی ایک ایکسٹینشن کی اس کا مستقل جداغانہ وجود کوئی بات کیا کہنی مقصود تھی جو امتزاج جو اس دور کے لیے جو جس کی ضرورت ہے جس کا ایک احساس تو موہوم سا یا مبہم سا احساس مولانا شبلی کو ہوا تھا اس کی جانب کوئی عملی قدم ندوہ میں نہیں اٹھ سکا وہ بھی ایک دار علوم ہے بس اس طرح ندوہ تو بہت جل ختم ہو گیا ختم معنوی طور پر جیسے مولانا ابو کلام جیتے جی مرہوم ہو گئے تھے یا میرے خیال میں مولانا مودودی بھی جیتے جی مرہوم ہو گئے تھے اس لیے کہ وہ اپنے اس فکر سے اپنے اس رخ سے ہٹ گئے تھے اس طرح ندوہ تو ہے لیکن یہ کہ جس کام کے لیے قائم ہوا تھا اس کے اعتبار سے وہ ختم ہو گیا اور مولانا شبلی جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس کے دریئے سے نہ نکل سکی تاہم ان کی یہ خواہش بعض دوسری پگڑنڈیوں کی صورت میں ظاہر ہوئی جن کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے اب یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ بھی پڑھ لیجئے یہ اقتباس یہاں سے تھا اقتباس جو کل ہم نے پڑھا تھا یہاں موٹے غروف میں لکھا ہوا اس لئے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی وہاں وہ بہت باریک تھا مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہائیت جامعہ و صفات انسان تھی اور ان کی شخصیت ندوے کی نسبت بہت زیادہ جامعہ اور گمبیر تھی چنانچہ وہ بیق وقت علم و فضل فلسفہ و کلام شعر و عدب اور ملی و قومی سیاست تاکہ دندی اور رنگین سب کے جامعے تھے ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرہوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابو کلام آزاد سے ہیں یہ دونوں حضرات براہ راست ندوی تو نہیں ہیں لیکن ان کی تربیت میں مولانا شبلی کا بڑا حصہ ہے اور چونکہ بررے عزین کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گر اور دیوبند کی دو انتہاؤں مثلا ایک یہی کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا تیسرے یہ کہ یہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی مذہدار انسان تھے چوتھے یہ کہ یہ دونوں مولانا شبلی کے برقس جنہوں نے اپنی حنفیت تقلیب سے یقصہ بعید و بیزار تھے اور دونوں کو اصل ذہنی و علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی حالانکہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں مولانا شبلی نے ایک جگہ بہت سخت جملہ نکھا ہے لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیح میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بلکل ضد تھی اب یہ شروع ہوا مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور انگینی کا تسلسل بھی موجود رہا جبکہ مولانا فراہی بلکل ظاہد خشک تھے مولانا آزاد کی وزہداری میں شکوح تمکنت کی آمیزش تھی جبکہ مولانا فراہی پر فقر درویشی کا رنگ غالب تھا مولانا آزاد ابو کلام تھے اور ان کی شولہ بیان خطابت میں ایک لاوہ اگلنے والے زندہ آتش فشان کا رنگ تھا جبکہ مولانا فراہی نہائیت کمگو تھے اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشان سے مشابہت لگتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوہ جوش مارتا ہو لیکن ظاہر میں وہ بلکل ساکت و سامت ہو مولانا آزاد کی تحریر میں اصل دور عدبیت اور عبارت آرائی پر تھا جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہائیت سادہ لیکن مدلل ہوتی علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفقر کا رہا چنانچہ مولانا آزاد توتی ہند تو تھے ہی ایک وقت ایسا بھی گزرات جب وہ امام الہند قرار پائے جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے لیکن اس کے بلکس مولانا آزاد تو آنڈھی کے مانن اٹھے اور بگولی کی طرح رخصت ہو گئے تا آن کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ گئے جن کا نام لیوہ ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں اور ایک انجمن مولانا امیر اصلاحی کے ذات میں پاکستان میں موجود ہے میں وہ بات اصلاحی صاحب کی آپ کو بتا رہا تھا وہ رہ گیا جملہ کہ انہوں فرمایا تھا کہ یہ جو سند آئی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو اس لیے کہ مولانا عبد المادی دریابادی اس قافلے کے آخری فرد ہیں یعنی اسی قافلے میں مولانا فرائی مولانا عبدالکلام مولانا اور مولانا شبلی مولانا محمد علی جوہر یہ تمام سب سے زیادہ انہیں لگاؤ جو تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کی ذات سے تھا چونکہ یہ بھی گریجوئٹ تھے اسی لائن کے پڑھے ہوئے لیکن بہرحال یہ کہ یہ اس قافلے کے آخری فرد ہیں جو زندہ ہیں لہذا ان کی گواہی جو ہے گویا کہ وہ اس گواہی کے مصداق ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے گواہی دینے والے جو خود اس کے گھر حصے تھا اسی طریف صورتوں میں ہوا مولانا آزاد کی تفسیر صورت الفاتحہ اردو عدب کا تو شاہکار یعنی کلاسک ہے ہی قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے پھر صورت القحف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق کو تدقید کا کوئی جواب ہی نہیں بہی ہما قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منذبیت فکر وہ پیش نہیں کر سکے جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قوائد اثر مرتب و مدون کیے اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات جو تا حال نامکمل مسودات ہی کی صورت میں ہیں ان کے ذریعے خالصتا قرآن حکیم کی روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھ دی جیسا کہ ہم نے عرص کیا آسمان شبلی کے ان دو ٹوٹے ہوئے تاروں سے برے صغیر کی موجودہ اسلامی فکر کے دو سوتے پھوٹے ہیں جن کا تذکرہ صورت حال کی صحیح اور مکمل جائزے کے لیے ناگزیر ہیں یہ تو بس تیزی کے ساتھ پڑھنا ہی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مضاحت کی ضرورت ہو مولانا فراہی نحم اللہ کے علمی ورسے جنہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا ان کے مشن تکمیل کے ارادے اور اس کے لیے عملی جد و جہد کے آغاز ہی سے کی تھی چنانچہ تحصیل علم سے فراغت کے فوراً بعد انہوں نے ایک طرف مولانا فراہی کی یادگار یعنی مدرست الاصلاح آزم گر کو سبھالا اور دوسری طرف دائرہ حمیدیہ قائم کیا تیسری طرف سن ارتیس میں مہنام الاصلاح جاری کیا جس کے ذریعے فکر فراہی کی شاہ شروع ہوئی وقی سالہ حضر لیکن ابھی یہ تمام کام ابتدائی حالت ہی میں تھے کہ حکیم فراہی کا یہ جانشین ابو کلام کے معنوی خلیفہ سید مولانا مودودی کی دعوت اسلامی کی گھنگلج سے متاثر ہو کر لخت سفر باند ان کی خدمت میں جا حضر ہوا اور ایک آج نہیں سترہ سال ان کی شخصیت کے پیچ وخم میں اُلجا رہا تاں کہ پورے سترہ سال اس دشت کی بادیہ پیمائی کے بعد آج سے دس سال قبل بادی رہے کہ یہ تحریر 68 میں علیدہ ہوئے تھے مولانا اسلاحی تمہات اسلامی سے آج سے دس سال قبل جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا دائرہ حمیدیہ اور فکر فراہی کے تمام قدردان ہندوستان میں رہ گئے یہاں یکہ تنہا نہ کوئی رفیق نہ ہمراہ نہ اسباب نہ وسائل الغرض جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا ان حالات میں مولانا امیر اسلاحی نے جس طرح پھر جگر لخت لخت کو جمع کیا اور اثر نو اپنے کام کی ابتدا کی واقعہ یہ ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم حلقے تدبر قرآن قائم ہوا جس کے ذریعے چند نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا لیکن کچھ عرصے نہائیت کامیابی سے چلنے کے بعد ان نوجوانوں کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کی بنا پر اس کا کام بھی بند ہو گیا تا آج سے ڈھائی سال قبل راقم الحروف جس نے خود مولانا محدودی کی تحریک اسلامی ہی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور انہی کے واسطے سے مولانا اسلائی سے متعارف ہوا تھا لاہور منتقل ہوا اور اسے اللہ نے مولانا کے انکاموں میں تعاون کی توفیق و سعادت بخشی تو اس کے فضل و کرم سے بیساق بھی اثر راقم الحروف کو مولانا اسلاحی سے براہ راست تلم اس کا شرف تو حاصل نہیں اب دیکھئے میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں جب مولانا سے میرا اختلاف ہوا یا انہیں مجھ سے اختلاف ہوا پھر انہوں نے جو مجھ پر حملے کیے ہیں ان کا میں اصل اس کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہے جو میں نے لکھا اس 68 میں اور وہ سن 73 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اشتہار دیتا پھرتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے یہ میرا شاگرد نہیں جبکہ یہ میں لکھتا ہوں میں کبھی بھی ان سے براہ راست تلم اس کا کوئی معاملہ نہیں لیکن مولوی جب ناراض ہو جائے تو بس پھر اللہ ہی پناہ دے تو دے راقم الہروف کو مولانا اسلاحی سے براہ راست تلم اس کا شرف تو حاصل نہیں تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو قلبی رابطہ اور کسی قدر ذہنی مناسبت اسے حاصل ہوئی ہے وہ مولانا ہی کی تحریروں کے متعلی سے ہوئی ہے اور راقم کی دعا ہے کہ اللہ مولانا کو بھی عمر دراز اور صحت و فراغ عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے استاذ مولانا فراہی کے علمی ورثے کو مزید اضافہ کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر سکیں ان کے شاگردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کام کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عظم کر سکیں اور راقم کو بھی اس نیک کام تعاون کی سعادت نصیب کیے رکھے آمین نیچے لکھا آئے افسوس کہ اس تحریر کی تصویت کے کچھ عرصے بعد سے راقم الحروف کے تعلقات مولانا موصوف سے کشیدہ ہونے شروع ہوئے اور تدبر قرآن کے جل چہارم میں جب مولانا نے حد زنا کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی تب سے تو تعلق بلکل ہی منقطع ہو گیا اس پورے معاملے کی تفصیل راقم نے اپنی تعریف رجوع إلى القرآن منظر و پس منظر میں درج کر دی ہے وہ آپ ادرات میں پڑھ لی ہوگی بہرحال فکر فراہی اور سلسلہ تدبر قرآن علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی و فکری سوتوں میں سے ایک ہے جو اپنی کبیت اور حلق اثر کے اعتبار سے تو زیادہ اہم نہیں لیکن اپنے امکانات کے اعتبار سے یقیناً اہم ہے خصوصاً اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی خالصتاً قرآن حکیم پر ہے اور اس میں سارا استدلال بھی قرآن ہی سے کیا جاتا ہے اور تدبر قرآن کا جو خاص اسلوب اور نہج اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے اس سے انشاءاللہ حکمت قرآنی کے بہت سے نئے گوشے سامنے آئیں گے اور فکر انسانی کو نئی رہنمائی ملے گی مولانا امیر احسن اسلائی نے اپنی تصانیف حقیقت شرک حقیقت توہید اور حقیقت تقوی میں ایمان باللہ کے مختلف پہلووں سے جس انداز میں بحث کی ہے وہ اگرچہ باستلاح معروف تو علم ترتیب و تدوین کی راہ کھل جائے گی اب یہ دوسری شخصیت سید ابوالالہ مودودی نے اگرچہ کبھی سراحتا کیا کنایتا بھی یہ تسلیم نہیں کیا اور ان کی انانیت پسند اور خود پرست ایگو سینٹرک شخصیت سے اس کی توقع بھی عمس ہے یہاں کافی سختی ہے میرے اس بیان میں لیکن اس کی وہ معذرت میں پہلے دیباچے میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریک کے اصول و مبادی مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم سے اخص کیے ہیں یہ کبھی سراحت کے ساتھ مولانا نے تسلیم نہیں کیا اس پہ نوٹ یہ ہے کہ اس معاملے میں مودودی صاحب نابو الکلام مرہوم اور خیری برادران سے اخص کردہ تصور حکومت الہیہ پر ان حضرات کا کبھی ذکر خیر کیا نہ ہی علامہ اقبال کا یہ احسان کبھی علانیہ تسلیم کیا کہ انہوں نے انہیں حیدراباد دککن ایسے سنگ لاکھ جگہ سے جہاں بقول خود ان کے کوئی سرزمین میں پہنچایا جو ہر تحریک اور ہر نئی دعوت حتی کہ دعوی نبوت تک کے لئے نہائی ذرخیز اور سازگار ہے حتی کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور ملک بھر میں صفحہ ماکم بچ گئی تب بھی مدیر ترجمان القرآن نے کوئی کرمہ خیر یا کلمہ تازیت اپنے موقع جریدے میں شائع نہ فرمایا اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی راوی ہیں کہ جب خود انہوں نے اس معاملے میں مولانہ مودودی سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب میں اشارت فرمایا میں اس وقت حالت جہاد میں ہوں اور میدان قطال میں مردے دفن کرنے کی فرصت کم ہوتی ہے یعنی اقامت دین کی جدو جس میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کی اپنی پراریٹیز ہیں کوئی فوت ہو رہا ہے ہو رہا ہے اب اس کے اوپر کاغذ جو ہے ضائع کیا جائے یا بنیادی جو کام ہے اس کے لئے اس کاغذ کو صرف کیا جائے چشتی صاحب کا کہنا یہ تھا بہت تاثر کے ساتھ جس صاحب فرماتے ہے کہ بعد میں جب میں نے دیکھا کہ مولانا مسعود عالم ندوی اور چودری علی عیمد مرہوم کی وفات پر خاص نمبر تک نکال اور کتاب شائع کی تو میں حیران رہ گیا کہ ہم نے انقلاب ترخی گردان یوں تاہم واقعہ یہی ہے کہ سیتیس اور تیس کے لگ بگ جب مسلمانہ نے ہند کی قومی ملی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا اور اس کی قیادت و سیادت میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے کسی دوسری راہ پر سوچنا شروع کیا اور اس کے لیے انہیں سارا پکا پکا اور بلک تیار مواد مولانا ابو کلام آزاد سے مل گیا چنانچہ انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں مرہوم قرار دے کر ان کی جگہ خود سنبھالی ان کی وضع کردہ اسطلاح حکومت الہیہ کو اپنا نصب العین بنایا جس کی مزید تشریح خیری برادران کر چکے تھے ان کی حضب اللہ کے نقشے پر اپنی جماعت اسلامی قائم کر دی اور اپنی تحریک اسلامی کو انہی خطوط پر شروع کر دیا جو مولانا آزاد نے متعین کیے تھے لیکن جن پر وہ خود اپنی بعض کمزوریوں یا کچھ موانے کے باعث آگے نہ چل سکے تھے یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی اگرچہ ایک بہت بڑے مصنف اور مولف ہیں اور بسیار نویسی میں ان کے مددے مقابل صرف دو غلام احمد ہی ہیں غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ میری تو الماریا بھری ہوئی تصنیفات سے اور غلام احمد پر احمد تصنیف بھی تعداد میں ان کا وسیع و عریض لیٹریچر برے صغیر کے طول و عرض میں بھی پھیلا ہے اور مشرق مستہ میں بھی لہذا ملت اسلامیہ کی جدید مذہبی فکر کے اس جائزے میں ان کا تذکرہ بھی ناغذیر ہے یعنی اب یہاں پر ان کی سیاست سے بحث نہیں ہے وہ تو صبح جو ہم نے اس سے پڑھے تھے اس میں آ چکا ہے اب جو ہے ان کے فکر کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہے محدودی صاحب خود بھی اس عبر کے مدعی ہیں ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ کی راست کے آدمی ہیں یہ خود مولانا کے اپنے الفاظ ہیں میں بیچ کی راست کا آدمی ہوں یعنی انہوں نے علیگر کی پیدا کردا متجددانہ ذہنیت اور دیوبند کے قدامت پرستانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کی ہے اور گویا کہ قدیم و جدید کو نہ صرف ملت اسلامی ہندو پاک بلکہ مشرق مستہ کے بعض ممالک کی نوجوان نسل کا بھی ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے پھر یہ بھی ان کے خود بیچ کی راست کے آدمی ہونے ہی کا سمرہ تھا کہ ابتدان برنے صغیر کے تمام درمیانی مقاتب فکر کے علم بردار ان کے جانب کھچ آئے یہ ایک دلچسپ عمر ہے کہ سکھہ بن مذہبی حلقوں میں سے مولانا مہدود جی کی طرف صرف اس طبقہ اہل حدیث کے لوگ آئے جو ایک تو غیر مقلد ہونے کے باعث ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں دوسرے یہ واقعہ ہے کہ اس طبقے میں خدمت و نصرت دین کا دعیہ ہمیشہ سے اتنا شدید رہا ہے کہ یہ ہر نئی دعوت پر اس امید میں والحانہ لپکتے ہیں کہ شاید اسی کے ذریعے اسلام کی غربت ختم ہو جائے اور وہ خدا کے یہاں اسلام کے دور غربت میں اس کے حمدرد مونیس غمخار شمار ہو اگرچہ اب سورہ تیار بھی بدل چکی ہے یہ میں بیس برس پہلے کی کیفیت بتا رہا ہوا چنانچہ جیسا کہ ارس کیا جا چکا ایک جانی مولانا فراہی کے جانشین مولانا اسلاحی اپنا تمام کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس آگئے دوسری طرح مولانا سید سلیمان ندوی کے دونوں اہم شاگر یعنی مولانا مسعود عالم ندوی مرہوم اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی ان کے گر جمع ہو گئے پھر یہ بھی ان کے علیگر اور دیوبند کے مابین کی شخصیت ہونے کا نتیجہ تھا کہ ایک جانی بھلقہ دیوبند سے ایک بیتاب روح مولانا محمد منظور نومانی کی صورت میں ان کی طرف ہی چاہی اور دوسری طرف سرسید سے بھی سلسلہ سرسید سے بھی مولانا عبدالجبار غازی پرنسپل انگلو اربک ہائی سکول دے لی ایسے لوگ ان کے گر جمع ہو گئے یہ دوسری بات ہے کہ مولانا مودودی اس شیرازے کو مجتمع نہ رکھ سکے اور کوئی جلد اور کوئی بدیر بدزن یا غیر مطمئن ہو کر ان سے کٹ گیا تاہم چونکہ ان میں تنظیمی صلاحیت اور محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا مادہ ابتداہی سے موجود تھا وہ اس ساری آمد و رفت کے علی الرغم یعنی کوئی آیا کوئی گیا اس کے باوجود ایک مدھبی فرقے کی حد تک مضبوط جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں چوٹی کے نہ سہی درمیانی سطح کے لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں اور دار علوم دونوں ہی سے فارغ تحصیل شامل ہیں مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کہاں اور کس موقف سے شروع ہوئی اور پھر وہ کن کن مراحل سے گدر کر بل آخر کہاں پہنچی اور اب یہ عشق بلا خیز کا یہ قافلہ سخت جان کس وادی اور کس منزل میں ہے یہ ایک علیدہ مشتقل موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق متعلقہ میں مفصل بحس کی ہے یہاں اصل گفتگون کی تحریک سے نہیں بلکہ ان کے فکر سے اگرچہ یہاں اس اعتراف کا یادہ کی بغیر گزرا نہیں جا رہا کہ راقم الحروف نے خود بھی شعور کی آنکھ اسی تحریک کی گود میں کھولی اور اسلام کی نشت احسانیہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اسی کے طفیل پایا فکر کے میدان میں اب آ رہی اصل بات مولانا مہدودی ایزے تھنک کر کیا پوزیشن ان کی ہے میرے نزدی کو فکر کے میدان میں مولانا مہدودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا اس میدان میں قدم نہیں رکھا مولانا شبلی کا حشر دیکھی چکے تھے ذرا سی بات اگر عقائد کے اندر جو بھی دگر معین ہو چکی ہے وہ اگر اس سے ذرا کوئی تعبیر کا بھی فرق ہوگا تو تکہر کے فتوے آ جائیں گے حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہائیت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نیریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا حتی کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہائیت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نیریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے سواد عاظم کے یہاں معروف مقبول ہیں چنانچہ انہیں نہ تو الہیات و معباد و طبیعت سے بحث کی نہ جدید فلسفیان رجحان سے تعالوس کیا حتی کہ ان گمراہ کن نظریات سے بھی براہ راست بحث و گفتو سے احتراز کیا جو جدید سائنس کے مختلف شعبوں سے ابرے ہیں ان نظریات مثلا ڈاروین کا نظریہ ارتقاء پر مولانا کی تنقید زیادہ سے زیادہ کچھ بھبتیاں کسنے تک محدود ہے اور وہ بھی صرف رسائل و مسائل ایسی کتاب ہوں میں کوئی مستقل تصنیف نہیں گویا کہ علم کلام کی اصل سنگ لاخ وادی میں انہوں نے سرے سے قدم ہی نہیں رکھا اس کے برقس انہوں نے عمرانیات اسلام کو یعنی اسلام ایک سوشل سائنس ایکنومکس پولیٹیکل سائنس ایند سوشال سائنس ایک ہے فلسفہ منطق یا یہ کہ معباد طبیعت میٹا فیزکس اس میدان میں تو قدم رکھا ہی نہیں البتہ یہ کہ سوشل سائنس کے میدان میں اس کو اپنا موضوع بنایا اس کے برقس انہوں نے عمرانیات اسلام کو اپنا اصل موضوع بنایا اور عمرانیات کے مختلف شعبوں یعنی تمدل و اخلاق معاشرت و معیشت و ریاست و سیاست کے باب میں جدید نظریات جن اسطلاحات میں اور جس اسلوب و انداز سے مرتب و مدون ہوئے ہیں انہوں کو استعمال کر کے انہوں نے اسلامی نظام زندگی کا ایک مربوط اور منذبت تصور پیش کرنے کی کوشش کی جس میں بلا شبہ بہت حت کامیاب بھی ہوئے اس اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک عمرانی مفقر سوشل تنکر قرار دیا جا سکتا ہے نہ فلسفی نہ متقلم سوشل تنکر گویا کہ ان کی اولین نمائی ترین اور بنیادی اور اساسی حیثیت تو داعی کی ہے اور اس پہلو سے وہ مولانا ابو کلام آزاد ورہوم کی شخصیت کا معنوی تسلسل ہیں سانوی حیثیت میں انہیں اسلام کا ایک جدید عمرانی مفقر بھی قرار دیا جا سکتا ہے متذکرہ بالا حکمت عملی سے مولانا مودودی کو فائدے بھی بہت پہنچے مثل ایک یہی کہ اعتقادی اور کلامی بحثوں سے احتراز کی بنا پر ایک طویل عرصے تک وہ مذہبی طبقات کی مخالفت سے بچے رہے اور اس میدان میں قدم رکھتے ہی تکفیر و تفسیق علیم یافتہ بہت سے نوجوان اسلامی نظام حیات کے اس تصور کو قبول کر کے اس کے قیام کی عملی جد و جہود کے لئے آمادہ ہو گئے گویا کہ ان کی تحریک اسلامی کے لئے راہموار ہو گئی ان نوجوانوں میں سے ایک خود میں ہوں لیکن اس کے بہت سے مذر اواقب بھی ظاہر ہوئے مثلا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مذہب کا اعتقادی اور تعبدی پہلو بلکل دب کر رہ گیا اور اسلام کی بس یہی ایک حیثیت نگاہوں کے سامنے رہ گئی کہ وہ ایک نظام زندگی ہے پھر چونکہ عمرانیات کے مختلف شعبوں میں سے بھی مودودی صاحب کا اصل میدان سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کا ہے اور اسلام کے نظام زندگی میں بھی ان کی اصل نگاہ اس کے نظریہ ریاست و سیاست پر ہے لہذا پورے دین و مذہب کی انہوں نے خالص سیاسی تعبیر کر لانی اور دین کا اصل جوہر یعنی عبد و معبود کا باہمی ربط تعلق بلکل نظر انداز ہو گیا اس موضوع پر اختصار کے ساتھ راقیم اپنی تحریر اسلام کی نشت ثانی میں بحث کی یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سے علیدہ ہونے والوں میں سے اکثر اور بیشتر کے معاملے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ مذہب کے بنیادی لوازم سے کٹے مذہب سے گئے داڑیا صاف پہلے وہ جماعت میں تھے تو بہت سی پابندیاں ختم یہ بہت سے حوادث ایسے ہیں اس لیے کہ وہ مذہب اپنی جڑوں پر کھڑا نہیں تھا وہ صرف تحریکی جذبے کے بل پر وہ مذہب چل رہا تھا وہ مذہب کے بنیادی نوازن سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں حتی کہ نماز روزے تک کے پابند نہیں رہتے گویا کہ ان کا دین و مذہب کے ساتھ کل لگاؤ تحریک اسلامی ہی کی بنیاد پر قائم تھا جو اس سے انقطع کے ساتھ منحدم ہو گیا یہ میں اپنی مثال بھی ارز کر دوں جس زمانے میں میں فقریں چست کی تو میں اس سے ڈڑ پڑا باقیدہ اور بہت میں نے شرید احتجاج کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اس لیے یہ بات تھی جو میں نے کہی جس کے لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں میں نے کہا آپ کے لیے معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا ہمارے لیے اس لیے کہ آپ جماعت میں آنے سے پہلے بھی مولوی تھے جماعت میں آکے آپ نے اوپر اور کوٹ پہن لیا تھا اور کوٹ اتاریں گے اندر سے مولوی پھر برامد ہو جائے گا لیکن ہمارا تو سارا دین مذہب کا مسئلہ اسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم جماعت سے علیدہ ہو جائیں تو ہمارا تو نواز روضہ نہیں رہے گا یہ الفاظ ہے اس لیے کہ ہماری مذہبیت ساری اس تحریک کے بل پر ہے مذہب کی طرف آئے ہی اس راستے سے تو یہ جو اس قدر سیریس ہمارے لئے معاملہ ہے وہ شاید آپ اس لئے لائٹ لے رہے خیر انہوں نے جواب دیا کہ ہم چونکہ ارسے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ صدمے کی کی قیفیت سے ہم گدر چکے آپ کے لئے یہ چیزیں نئی ہیں تو آپ صدمے کی کی لیکن اب یہ ہے کہ وہ اچھکر اتر جائے گی تب بہرحال اندر سے وہی عالم جو ہے اور ایک مولوی برابط ہو جائے لیکن اکثر و بیشتر نوجوان جو آئے تھے یونیورسٹیوں سے کالجوں سے ان کا معاملہ یہ نہیں تھا ان کا وہ نماز روزے کے ساتھ ربط و تعلق در حقیقت اس انقلابی فکر کے ساتھ مربوط تھا اب جب انقلابی جدو جہود سے آدمی دست کش ہوتا تو انقلابی فکر جو ہے ویدر سوک گئی جڑی نہیں رہی اس کے ساتھ نماز مضا بھی صاف اور یہی ہے جو ہوا اب اس وقت میرے ہی ساتھ بلکل علیدہ ہونے والے ارشاد دوسرا اور ہماری اس وقت کی گفتگو کے اعتبار سے اہم تر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے زیر اثر نوجوانوں میں سے جنہیں بعد میں باہر کی دنیا سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ اپنے ملک اور اس کے بھی خالص اپنی تحریک کے محدود حلقے سے باہر نکل کر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں مغرب کے اصل فکر سے براہ راست ان کا سامنا ہوتا ہے تو ایسی بہت سی مثال موجود ہیں کہ ان کا ثابت اسلامی فکر ریت کے کچھے گھرونوں کی طرح جواب دے جاتا ہے اور وہ ریب اور تشککو کا شکار ہو کر بعض اوقات بے دینی اور الہاد تک جا پہنچتے ہیں یہ صورتحال عموماً نسبتاً ذہین تر نوجوانوں کے ساتھ پیش آتی ہے اور جماعت اسلامی سے قریب کا تعلق رکھنے والے لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ اس طرح کے حادثوں کیجولٹیز کی مثالیں بہت عام ہیں اس لیے کہ وہ اس دور کی جو اصل فلسفیانہ اور فکری سطح ہے اس پر تو وہ انہیں فکر نہیں ملا ہے اسلام کا جوابی فکر جو مطمئن کرے وہ تو ایک سوشل تھوٹ ہے اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا سیاسی معاشر تی نظام تو یہ تو نہیں وہاں جب جا کر انہیں اصل فلسفیانہ خیالات اور نظریات سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کچھے گھرودے ثابت ہوتے اسی کا ایک شاخصانہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مذہبی فکر کسی پختہ اور محکم فلسفیانہ اساس پر قائم نہیں لہذا اس میں نمو اور ترقی کی صلاحیتیں بھی مفقود ہیں چنانچہ جماعت اسلامی کے حلقے کے جرائد کو دیکھ لی جیے یا نئی مطلوعات کو یہ بھی اس دور کی بات ہے جب یہ جرائد بہت سبتے تھے اور بہت ان کی شان و شوقت تھی اب تو وہ بھی ختم ہوئے ترجمان نہ ہونے کے برابر ہے اور کون سا پرچہ ہے اب تو کوئی خاص پرچہ ہے ہی نہیں اب تو دائیجسٹ وں کا دور ہے بس جی تکبیر ہے جب تکبیر بارک جماعت اسلامی کا تو نہیں حتیٰ کہ ان کے قائم کردہ ریسرچ کے اداروں تک سے جو چیزیں شائع ہو رہی ہیں ان میں بس صرف دو ہی چیزیں نظر آئیں گی یا تو فرمودات ماؤز تنگ کی طرح فرمودات محدودی کی تشریح توضیح اور یا پھر خالص جماعتی اور تحریکی پروپیگنڈا اس میں اگر کوئی اضافہ پچھلے چند سالوں سے ہوا ہے تو صرف یہ کہ آل اخوان المسلمون کے اہل قلم کی نگارشات اور ان کی تحریک اور شرق عوصد کے عام حالات پر معلومات مضامین بھی مل جاتے ہے اور بس الغرس قدیم و جدید کا جو امتزاج سید ابو العلہ محدودی اور ان کی جماعت کے ذریعے ہوا واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ستھی ہے اور اس نئے پیوند کی اپنی مستقیل جڑ کوئی نہیں لہذا نہ صرف یہ کہ اس کے نشو نمہ اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں بلکہ اس کا بقاؤ وجود بھی بہت مشتبع ہے دو چیزوں کا میں اضافہ کر دوں کہ مولانا جہاں تک پولیٹیکل تھوٹ ہے میں اب بھی آج کی تاریخ تک بھی یعنی اس تحریر کے 22 برس بعد یا 20 برس بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس دور کا سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹس سمجھتا ہوں البتہ معاشی میدان میں ان کی بات پیچھے رہ گئی انہوں نے جو نقد کا سود ہے یعنی جسے ہم سود کہتے ہیں ربا اس کو تو ٹھیک پہچانا اور کنڈم کیا لیکن زمین کا سود اس کو نہیں پہچان توقعات اس میں ہنفی فقہ وہ بھی چل رہی ہے صاحبین کے فتوے پر مزاریت جائز ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا فتوہ اپنی جگہ پر ہوا کرے لیکن یہ کہ صاحبین کا فتوہ جائز ہے شرائط کے ساتھ اور اہل حدیث بھی چونکہ امام بخاری کے فتوے پر چل رہے اور انہوں بھی جائز کا فتوہ دیا ہے لہذا اس کی وجہ سے ان کی جو فکر ہے اس میدان کے اندر چھٹر کر رہ گئی اور وہ نہیں پہنچ سکی ہے اس جگہ تک جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا تیسری بات ہوتی ہے سماجی نظام اس میں مولانا مودودی کی کتاب پردہ بڑی مارکت الارہ تھی اور واقعہ یہ کہ اس نور میں جماعت اسلامی کے حلقے نے پردہ اور برقے کا التضام بغیرہ اس میں بڑی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور کام بھی کیا ہے ان کا حلقہ متحرک بھی ہے کام بھی کرتے ہیں لیکن برقہ اور پردہ اس کا پر ایک ادارہ بنایا گیا ہے ایک باڈی بنائی گئی ہے جو سوچے کہ ہم اپنے معامولات کے اندر کچھ تبدیلی کریں اور زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش ہونی چاہیئے تو اس میں ایک یہ بھی ہے ایک تو یہ کہ سالنہ اجتماع میں انہوں نے کیسرس بہت بجائے پردے کو ہم خارج کر دیں پردے کی فیرس سے اور وہ جو اکثر مسلمان ممالک میں یہ خیال ہے اس وقت ترکی میں تو پردہ کسی شیئے کا بھی نہیں وہ تو سر کے اوپر بھی کپڑا رکھنا جو وہاں مشکل ہے لیکن باقی جو دینی حلقے بھی ہیں ایران میں بھی مثلا پردہ جس نوعیت کا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے باقی یہ کہ عورت ڈھکی ہوئی ہو جسم اس کا کسی چادر میں لپٹا ہوا ہو تو یہ کفایت کر جاتا ہے تو مودودی صاحب اگرچہ شدد کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے تفہیم میں بہت دیر میں بعد میں بعض چیزیں ایسی درج کر دی تھی جس میں کچھ گنجائش نکلتی تھی نرمی کی اور اب جماعت یہ سوچ رہی ہے کہ اس معاملے میں اس پردے کو اپنائے بجائے اس پرانے اور پردہ اور صحافتی انداز ہوتا ہے جس تردید ایسے الفاظ میں جس ایک جو پہلو ہے وہ تائید کا بھی نکل آئے تو یہ میں نے سمجھا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں اللہ وعالم تو یہ بھی در حقیقت وہی کہ وہ دین کی جڑ پختہ نہیں ہوگی تو گویا کہ وہ جہاں تک آپ آگے بڑھیں گے پھر حالات کا تقاضہ آپ کو مجبور کرے گا اور وہ اساس مستاکم نہیں لہذا وہ فکر اور خیال پھر حالات کے رحم و کرم پر ہوگا آخری پیرا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ وہی ہے جس پر نشت ثانیہ ختم ہوئی تھی اس اعتبار سے ہمارے ندیق برے صغیر کی اہم ترین شخصیت اللہ ما اقبال کی ہے اور علوم و فنون جدیدہ کی روشنی میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے زمن میں واقعی اور حقیقی قدر و قیمت رکھنے والا کچھ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تنہا انہی کی ذات ہے چنانچہ اعلی ریاضی اور تبییات اور اعلی نفسیات کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض اساسات کا اس بات جس طریق پر کیا ہے اور خوگران تجربہ اور شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے پیش کیا ہے وہ فکر جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑ نے کی ایک اہم کوشش ہے جو بالکل ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اور اپنی بعض خامیوں اور غلطیوں کے علی رغم نہائیت وقی اور قابل قدم تو یہ ہے وہ ثقافتی اور علمی پس منظر مختلف حلقے کون سے ہیں کون کون سے فکر اس وقت میدان میں ہے ایک طرف سرسید کا فکر اس کی بھی شاخیں چل رہی ہیں وہ پرویزیت فضل الرحمانیت وغیرہ وغیرہ ایک طرف علماء کرام کے حلقے ہیں اچھا اس میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا انوٹ کر لی جائے کہ میں نے کیوں زور دیا تھا اتنا کہ یہ جو وقت کے فلسفہ اور منطق کی متداول اسطلاحات میں کوشش کی گئی ہے میکسیمم صحیح ترین لاکر اب یہ لوگ اس پر جم گئے ہیں حالانہ کہ یہ بھی ارجنل قرآن و حدیث کی چیزیں نہیں ہیں یہ بھی تو ایک خاص دور کے فلسفہ اور منطق کے پیمانوں میں اس کو پیش کیا گیا تھا اب اگر ضرورت ہے تو در حقیقت ان اس کے زلزلے میں بھی ایک اجتہادی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ اب وہ فلسفہ جیسا کہ مہرانہ شبلی نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے یہ سائنٹیفک ریشترلیزم ہے جو ابر کر آیا ہے اور اس کے ذریعے سے فکر انسانی جو ہے وہ ایک رخ کے اوپر پڑ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ اب وہ اسطلاحات جو ہیں وہ تو افسولیٹ ہو چکی ان کا تو زمانہ گزر گیا اب تو جدید اسطلاحات کے اندر ہمیں ایمانی حقائق کو اثر نو پیش کرنا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر ہم تاریل ہو گئے اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ فکر فکر کا مسئلہ جو ہے آپ لوگ بھی کافی متفکر ہو گئے ہو گئے اور پریشان ہو گئے ہوگے مفکر اگر نہ بنے تو متفکر تو بنی جائیں گے اب کل سے ہماری گفتگو خالص دینی اور ٹھیٹ اصولی جو دینی باتیں ہیں ان پر ہے دو دن تنظیم کے مقاصد حدف اور پھر یہ کہ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ اس پر گفتگو اس کے لیے یہ ہے کہ یوں سمجھ یہ کہ وہ جو ہم نے چھے صفحے پڑھے تھے بدع اسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں اب وہاں سے جوڑ ملا کر ہماری جو بقیہ دو دن کی گفتگو ہے وہ در حقیقت اسی کے حوالے سے آگے چلے گی یہ فکر اور فلسفہ اور خیالات اور نظریات اور یہ علم کلام اور اس کے دو دور اور عقل اور نقل اور اس کی کشمکہ شراری گل اور دیوبند اور اس کے تصادم اور یہ سیاست اور سیاست جو بھی مختلف مراحل اور مسائل اور سوشل تھوٹ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اہم ہیں یہ نہ سمجھئے کہ یہ ان میں سے ہر شئے اگر واقعتاً آپ کو ماحول کو بدلنا انقلاب کے معنی بدلنا ماحول کو بدلنا ہے تو ماحول کو پہچانی ہے تو صحیح پہلے اس کا پس منظر کیا ہے کون کون سے فیکٹرز ایٹ پلے ہیں ماضی کیا ہے کون کون سے کس کس جگہ پر کس کس چیز کے ڈانڈے بلے ہوئے ہیں جب تک اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا آپ انقلاب نہیں برپا کرسکتے